اسلام علیکم guys کیسے ہوا آپ سب آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوگے آج میں آپ لوگوں کے بہت اچھی سی ریسپی لے کے آئی ہوں ویجیٹیبل پلاؤں جو بہت ہی جھٹ پٹ سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے جیسے بچوں کا کھیل ہو تو لیکن اس سے پہلے ریسپی کو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ لکھ میں آئی چینل پر نئے ہو اور ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے میری چینل کو سسکرائب کر دو نیچے جو ریڈ بطن ہے اسے کلک کر دو اور سائٹ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دو تاکہ آنے والے ایسے اچھے نئے ویڈیو کی جیسے پیسکی بھی ہو سکتی ہے میری تو بہت بیوٹی فیشن کی ہو سکتی ہے کچھ بھی ویڈیو ہو سکتی ہے تو اس کی نوڈیو سن آپ لوگوں کو پہلے ملے تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں یہاں لیے لیکن ہاں ویڈیو پسند آجائے تو لائک دینا نہ بھولیے گا یہاں پر یہ میں نے باسواتی چاول لیے ہے پانچسو گرام اس کو میں نے بھگو کر دھوکے رکھا ہوا ہے اس کو پانی میں بھگانا نہیں بس دھوکے رکھنا ہے اور یہاں پر یہ میں نے بارکولی لیے ہے اسے ہندی میں کیا بولتا ہے یہ پتہ نہیں ہے اور یہ بنگو بھی لیا ہوا ہے یہ ریڈ پیپر مطلب لال سملا میرچ لیے ہوئے اور یہ بٹر لیا ہوا ہے میں نے اور یہاں پر میں نے یہ جو فلی ہوتی ہے جسے بولتے بول لیا ہوا ہے گاجر لیے ہوئے ہیں اور یہ لیکولر کی سملا میں یہ لیے ہوئے ہیں میں نے مطر اس کو بھی پانی میں میں نے بھگا کر رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ سارے گرم مسالے لیے ہوئے ہیں یہ گرم مسالہ یہ نمک ہمیں سواد انو살 لینا ہے جتنا آپ کو پسند ہے یہ لال مرچ ہے جیرہ پاؤڈر ہے لانگ ہے تج ہے اور یہ کالی مرچ ہے ہمیں گرم مسالہ جو بھی آپ لوگوں کو جو پسند ہو وہ بھی ڈال سکتے ہو تیج پتہ لیا ہوا ہے اپنی پسند کے حساب سے بھی آپ گرم مسالہ لے سکتے ہو اور یہاں پر میں آپ کو ایک بار داتا نہ چاہوں گی یہ جو سبجیاں ہیں میں نے جہدہ لی ہوئی ہے کیونکہ مجھے جہدہ پسند ہے آپ لوگ اپنے حساب سے لیجئے گا کونٹیٹی تھوڑا کم بھی کر سکتے ہو اب ہم ایک پین گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے بٹر جب بھی آپ یہ ویجیٹیبل پلاو بناو فرنس تب آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اوائل کا استعمال نہیں کرنا ہے اب بٹر یا دیسی گی کا استعمال کرو گے تو اتنا زیادہ تیشٹی آپ کا یہ جو پلاو ہے بنے گا اب ہمارا بٹر گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا یہ گرم مسالہ اٹ کر دیتے ہیں ساری چیزیں ہمیں ایک ایک کر کے اس میں ڈال دینی ہے تھوڑا سا ہلکا جب ہمارا مسالہ پھرائے ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں اس میں ڈالیں گے یہ اونینن پیاج کٹ کری ہوئی ایک پیاج میں نے لی ہے کٹ کری ہوئی اس کے اندر یہ میں پنیر کے ٹکڑے بھی ڈالنے والی ہوں آپ کو اگر ڈالنا ہو تو آپ ڈال سکتے ہو یا اسکیپ بھی کر سکتے ہو یہاں پر یہ میں نے کاجو کے ٹکڑے بھی لیے ہوئے دونوں چیز ہوگی اس طرح آپ ڈالنا چاہو تو ڈالو یا مت بھی ڈالو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اسے تھوڑا ٹیسٹ جادہ اچھا لگے گا آپ کی پڑاو کا اب ہلکا سا جب ہمارا یہ مسالہ اسے ہمیں بہت زیادہ مطلب فرائی نہیں کرنا ہے بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہی ہمیں فرائی کرنا ہے اب اسی میں ہم ہمارے یہ جو پنیر ہے اسے پرائی کر لیں گے آپ چاہو تو ایسے بھی ڈال سکتے ہو لیکن فرائی کیا ہوا یہ جیادہ اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ ایسے ہی اچھا لگتا ہے ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے اب ہم اسے دیریاج پر اس طریقے سے دھیمیاج پر فرائی کر لیں گے اور بہاں نکال دیں گے یہ جو پلاؤ بنانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہو سچ مانی ہے بہت ہی ایزی ہے اور بہت چڑپٹ سے بنکے ریڈی ہو جاتا ہے جب پہ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے یا آپ کا کوئی دیل کرے کھانے کا اور یہ بچوں کے لیے تو زیادہ بیشتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت ساری سبجیاں گرتی ہیں ویسے تو بچے سبجی کھاتے نہیں ہیں لیکن اس طریقے سے آپ کلاو بنا کے تو بہت سوک سے کھائے گے بڑے بھی سوک سے کھا لیتے ہیں بچے بھی کھا لیتے ہیں اور بنکے بھی بہت جلی ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ لوگ ایک بار اسے جرور جرور ٹرائے کیجئے گا اور کیسی لگی میرے ریسی پی یہ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کو ہلکی سے براؤن ہو گئے اب ہم اسے باہر نکال لیں گے دیانک میں ہمیں مسئلہ باہر نہیں نکالنا ہے ہمیں صرف یہ ہم نے جو پنیر کی ٹکری ایڈ کی ہے بس اسے ہی نکال لینے ہیں ہلکی سے گلاو بھی ہوئے ہیں زیادہ براؤن نہیں کیے ہیں آپ چاہو تو اسے زیادہ براؤن بھی کرو تو یہ بہت زیادہ ٹیشٹی لگتے ہیں اب اس میں یہ جو ویجیٹیبل ہے وہ سارے ہم ایڈ کر دیں گے ایک ایک کر کے سارے ویجیٹیبل ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ہمیں اس سب جو سبجیاں ہیں اسے ہمیں پکانی نہیں ہے صرف بس ہمیں ہلکا سا اسے بھوننا ہے یہ تھوڑی سی کریشپی رہنی چاہیے کیونکہ جب ہم اس میں پانی ڈال کے جب رائی سو با لیں گے تو پھر یہ بہت سوفٹ ہو جائے گی اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو سبجیاں ہیں تھوڑی کریشپی رہنی چاہیے بس دو سے چاری منٹ ہمیں اس طریقے سے اسے کرنا ہے اور گیس کا جو فلیم ہے وہ ایک دم میڈیم رکھنا ہے اس میں جو کورکورا پن ہے وہ برقرار رہنا چاہیے سبجیوں میں اب جو ہم نے یہ جو مطر کے دانے بھگائے ہوئے تھے اب یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو سبجیوں کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ مجھے سبجیاں زیادہ پسند ہیں پلاو میں تو آپ چاہو تو اس کی کونٹیٹی تھوڑی کم رکھ سکتے ہو اور میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے کچھ لوگ گرم مسالہ ایڈ نہیں کرتے لیکن ایک بار یقین مانی کا فرینڈ ایک بار اسے ڈال کے دیکھئے گا بہت تیسٹی لگتے ہیں جب ہم یہ کھاتے ہیں تو اس کا جو سوادھ ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اب ہم سارے سبجیوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب باری ہے رائس ایڈ کرنے کی تو میں نے چاہوالوں کو بھیگو کے نہیں رکھا تھا چاہوالوں کو صرف دھوکے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو صرف دھوکے رکھا ہے لیکن اسے پہلے سے ہی دھو آدھا گھنٹے کے پہلے سے دھوکے اس طریقے سے رکھ دینا ہے آپ لوگوں کو بھی اب ہم یہ چاہوال اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ایک سے دو منٹ اک اچھے سے بھونیں گے پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے سبجیوں اب اسیس ٹائم ہم اسے بھون رہے اس ٹائم ہم اسے اچھے سے بھوننا ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے اب میں میرے ایک کاپ کو سگریٹ بتاتی ہوں اب اس کے اندر ہم ایک چیز ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے جو چاہوال ہے وہ چپ چپے سے نہیں ہو جاتے آپ لوگوں کو پتا ہے جب ہم کوئی بھی چاہوال بناتے ہیں اور پانی ڈالے بعد جب ہم اسے بان کر کے سیٹی لگاتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑے چپ چپے ہو جاتے ہیں ویسا پلکل نہیں ہوگا اس کے لئے ہم اس میں اب ڈالیں گے اب ہم اس میں بڑے دو گلاس ہوتے ہیں وہ پہلے پانی ایڈ کر دیں گے پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس میں ہم کیا ایڈ کریں گے جس کے وجہ سے چاہوال ہمارے چپ چپے نہیں ہونے والے یہ دو بڑے گلاس اس کے بعد half گلاس اور میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ اس میں سبجیا جاتا ہے اب سب کو اچھے سی ہلا لیں گے ہمیں زیادہ نہیں ہلانا ہے اب آپ دیکھو یہاں پہ یہ میں نے ایک لیمن جیوس لیا ہے یہ ہی اب اس میں ہمیں ایڈ کریں گے اس کے وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے چاہوال پکنے کے بعد چپ چپے سے نہیں ہو جائیں گے اب اس میں نمک جو سلاٹ ہوتا ہے نمک اسے ایک ہی بار میں ہمیں ڈال دینا ہے اور چاہوالوں کو زیادہ ہلانا نہیں ہے کیونکہ جب ہم چاہوالوں کو ہلاتے ہیں تو چاہوال ڈیریکیٹ ہوتے ہیں مطلب بہت سوفٹ اور ناچک ہوتے ہیں تو وہ توڑ جاتا ہے پھر اچھے نہیں لگتے ہیں دیکھنے میں تو ہم اسے زیادہ ہلائیں گے نہیں اور نمک کا بھی آپ لوگوں کے دھیان رکھنا ہے ایک ہی بار میں ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگوں کو ایڈ کر دینا ہے کیونکہ جب پیچھے سے ہم نمک ایڈ کرتے ہیں تو اس کا اتنا ٹیسٹ نہیں رہتا ہے پھلاو کا تو آپ لوگوں کے یہ بات کا دھیان رکھنا ہے اب اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کو ہلائیں گے بلکل نہیں لو فلیم پر میڈیم فلیم پر ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ ہم نے گیس کو چالو رکھا تھا اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے کہ جب پندرہ منٹ ہو جائے تو آپ کو گیس کا فلیم بند کر کے ہمارا یہ جو کوکر کا جو ڈھکن ہے اس کو کھولنا نہیں ہے اس کو دس منٹ کے لیے آپ لوگوں کے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد آپ کو چیک کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹل ہماری پچیس منٹ ہوئی ہے اور ہمارا یہ جو پلاو ہے بلکل بن کر ریڈی ہے اور ایک ایک دانہ اس کا الگیں آپ دیکھ سکتے ہو اگدم مزیددار پلاو بن کر ریڈی ہو گیا ہے تو پلیز فرینز جو ٹرک میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے اسی طریقے سے آپ بنائیے گا بڑا ہی مزیددار بنے گا آپ کا پلاو اور میرا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو فرینز تو پلیز اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ایک بار یہ ریسپی جرور پرائی کیجئے گا بڑا مزا آئے گا اور مجھے کمینٹ کر کے بتائیے گا میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے فرینز کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ میرے ویڈیو کو سیر جرور کیجئے گا ہم پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ با با ٹیک کیر